سیماب کیانی سائیوہ سیماب کیانی میرا نام سیماب کیانی ہے اور میرا تعلق اسلام آباد موڈل کالج پرائی طالبات اسلام آباد سے ہے جناب سپیکر معزز اساتذہ اکرام اور طالب علم ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے چائنڈ رائٹس یعنی اگر بچوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں بات کی جائے تو بچوں کا سب سے پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے جی ہاں تعلیم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے تعلیم ہی ہے جس کی اہمیت سے کون واقف نہیں اور یہ تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم ہے جناب سپیکر تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے کابو میں لے لیا اور پھر کیا تھا اوپر دیکھا آسمان نظر آیا آسمان میں چاند نظر آیا چاند میں انسان نظر آیا پوچھا ماجرہ کیا ہے جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے نیچے دیکھا زمین نظر آئی زمین میں سمندر نظر آیا سمندر میں گہرائی نظر آئی گہرائی میں انسان نظر آیا پوچھا ماجرہ کیا ہے جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا صدیقہ اور یہی تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے ہمارے ملکے بچوں کا بنیادی حق ہے جناب سپیکر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نو یو رائٹس کے نام سے ایک کتاب پبلش کی ہے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ایز اپاکستانی سچزن بچوں کا پیدائش کے ساتھ ہی ان کا پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے اور ہمارا آئین پاکستان آرٹیکل 25 اے کی تحت زمانت دیتا ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو سونہ سال کے عمر تک مفتعلیم دی جائے گی مگر اس کے باوجود فگرز کے مطابق بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی دو کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور اس بارے میں حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جناب سپیکر تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ تعلیم کے بدولت تھی بہت سے لوگوں نے نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ انہیں اپنے ملکوں ملک کا بھی نام روشن کیا جناب سپیکر تعلیم کے میدان کے سپاہی جب جاپر بن حیان اور وازی الگے رونی بنتے ہیں تو پھر اپنی زندگیاں بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئیسیک نیوٹن گراہم بیل بنتے ہیں تو دوسروں کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں تعلیم کے میدان کے سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو سرسید احمد حار محمد علی جنہ بن کر کونک کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں تعلیم کے میدان کے سپاہی جب موسیقار کلمکار اور فنکار بنتے ہیں تو پھر سلطان القسیمی سے لے کر انور مقصود کے صورت میں ان کا پیغام دے کر جینے کا نیا دھنگ سکھاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں علم نے خونے رگے جا دیا اور نہ مرا علم نے زہر کا پہ مانا پیا اور نہ مرا علم سکرات کی آواز ہے عیسیٰ کلہو علم سے یارہو گہوارہو انجامو نمو علم بیٹے کی نئی قبر پر ماں کے آسو علم ابباس علمدار کے زخمی بازو کعباؤ کو سین کو یہی سر کرتا ہے ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے علم طالب کو طلبتے ہی صلاح دیتا ہے اور جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے جناب سپیکر قائد کے پاکستان کا مقصد صرف ایک خطہ ارز کا نائی نہیں بلکہ اس خطے میں بسنے والے تمام افراد کے لیے ایک آزان مملکت کا حصول تھا چاہیں ان کا تعلق کسی بھی صوبے نسل مذہب یا سن سے ہو قائد کے پاکستان کا مقصد اس خطہ ارز کے لوگوں کو اسلام کے اصوروں کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو زارنے کا موقع پر اہم کرنا تھا جہاں مسلمان اپنی تحضیم و تمدن کو زندہ رکھ سکیں اور جہاں اسلامی تشخص کا تحفظ کیا جا سکے اور قائد کے پاکستان کا مقصد تبھی پورا ہو سکے گا جب پاکستان کا ہر بچہ پڑھ لکر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور ایسا تبھی ممکن ہوگا جب اس کو اس کا بنیادی حق دیا جائے گا تعلیم کی بدولت ہی ہر بچے کو یہ بتا چل سکے گا کہ اس کی کوئی منزل ہے کوئی نظریہ ہے کوئی نسبل این ہے کوئی مقصد حیات ہے جناب سپیکر میں اپنی تقریب کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتی ہوں کہ اے میرے اللہ ہمارے ملکے بچوں کے دلوں میں بھی ایسا ہی نسبل این اور ایسا ہی مقصد حیات کا جذبہ ڈال دے کہ ہر بچہ ہماری ملک کے مقدر کا ستارہ بن جائے اقبال نے کیا خوب کہا ہے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں شکریہ شکریہ